میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدیث کو موضوع بنا کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سامین سے اہلِ دل سے درد رکھنے والوں سے اہلِ سخن سے اہلِ فکر سے اے انسان میرے نبی کے فرمان پر ذرا غور تو کر کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا اے انسان جب تو مر جائے گا تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا تیرے عزیز تیرے اقرباء ابھی واپس مڑے نہ ہوں گے تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے ایک کا نام منکر ہوگا دوسرے کا نام نکیر ان دونوں کی صورتیں انتہائی ڈڑاؤنی اور خوفناک ہوں گی اور اس قبر میں اس قبر کے گڑے میں اندیرہ بھی ہوگا تیری مدد کو بائی نہ پہنچ پائے گا نہ تیرا والد تیرے والدہ تیری کچھ مدد نہ کر سکے گی نہ تیری بہن تیرے کام آئے گی نہ تیری اولاد تیرے کام آئے گی نہ تیری بیوی تیرا بوجھ ہلکا کر سکے گی ایسے میں ایسے میں تیرے کام جو چیز آئے گی وہ تیرا ایمان ہوگا وہ تیرا عامال وہ فرشتے تجھ سے تین سوال کریں گے من رب کا بتا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے ما کنت تکونو فی حق حاضر رجل یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی جائے گی اور پھر پوچھا جائے گا تو اس صورت کو پہچانتا بھی ہے یا نہیں یہ کس کی صورت ہے اے عزیز اے میرے بھائی اے میری بہن ذرا سوچئے جب تجھے آس پاس سے کوئی اشارہ کنایا بھی نہ ملے گا جب خب اندھیرہ ہوگا سوال کرنے والے بھی انتہائی خوف ناک صورت کے خامل ہوں گے تو کیسے جواب دے پائے گا ہاں ہاں تو اپنے ایمان اور اچھے عمال جو تُو نے کیے ہیں اس دنیا میں کیے ہیں ان کے نور سے اس قابل ہوگا کہ تو جواب دے پائے گا اگر تیرا جواب درست ہوا تو جنت کی ایک کھڑکی ربت تیری قبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا ایک کھڑکی کا ربت جہاں سے دیل و دماغ ماتر کرنے والی خوشبویں ٹنڈی ہوائیں آتی رہیں گی تیری قبر کو نگاہ پڑھنے کی حد تک کھلا کر دیا جائے گا قبر تجھے مبارک دے گی اور کہے گی زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ تُو مجھے عزیز تھا اب تجھے یہاں کوئی خوف نہیں تازہ ہوایں کھا مزے کر اور اگر تو ان سوالوں کا جواب نہ دے پایا تو دوزک کی بڑکتی ہوئی آگ کا رب تیری قبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا جہاں سے انتہائی گرم لو اور آلہ درجے کی تبش دہکتی ہوئی آگ تجھے پہنچے گی صرف اسی پہ بس نہیں بلکہ بڑے بڑے عشدہے سامپ اور بچو تیری قبر پر چھوڑ دیا جائیں گے جہاں تجھے ڈنگ ماریں گے اور تُو چیہے گا تُو چیہے گا قبر تیرے اوپر لانت کرے گی اور کہے گی اے فلا اے فلا جتنے لوگ زمین کی پشت پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تُو مجھے برا لگتا تھا تُو سب سے زیادہ مبغود تھا تُو سب سے زیادہ مبغود تھا اب دیکھ تیرا کیا خشر کرتی ہو پھر اس قبر کو اس قدر تنگ کر دیے جائے گا تیری پسلیاں ایک دوسرے میں گس جائیں گی سامپ بچو تجھے کاٹتے رہیں گے اب تُو اسی خالت میں پڑا رہے گا سسکتا رہے گا اینی ون ویل ناٹ کم فار یور خلپ اے غافل انسان اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان اب تو ہنسلہ کر اب تو فیصلہ کر لے تجھے کون سی صورت زیادہ عزیز ہے لازمی بات ہے کہ جنت کے مزے اڑانا چاہے گا تو پھر سچی توبہ کر لے ابھی وقت ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہر کام چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے گناہوں کو ترک کر دے اے اللہ اے اللہ تُو گوا بن جا تُو گوا بن جا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہر گناہ سے ہر خلاف شریعت کام سے آج سے تمام فرائض کو پورا کرنے کی نیت کرتے ہیں حرام سے بچنے کی نیت کرتے ہیں یا اللہ تُو ہمیں توفیق بخش تو ہماری مدد فرما